سید احمد خان نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے الیکشن کا پیور ان سیمپل لیکن سیپریٹ ایلیکٹریٹ کا اس میں کونسپٹ انہوں نے انٹریڈیوز کر آیا تاکہ صرف اور صرف ڈیموکراتک نیچر سے یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں ان کی ریپریزنٹیشن آئی نہ سکے تو انہوں نے ایمفیسز کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے سو نیکسٹ اس سیملا ڈیپیٹیشن 35 ٹاپ رینکنگ جو مسلم لیڈرز تھے وہ لوگ گئے وائس روائل لورڈ منٹو کے پاس سیملا میں آن فیسٹ آکٹیوکر نائنٹین او سکس اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈز پوٹ فورت کی کہ تاکہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ شامل ہو سکے اور لکی لی مسلمانوں کو اس کے اندر فائدہ حاصل ہوا انہوں نے مسلمانوں کی بات ماننی اور انہوں نے ایک کوٹہ ریزرف کر دیا مسلمانوں کے لیے ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی کے لیے اور سیپریٹ الیکٹریٹ کے لیے وائس روائل نے سیمپتی مسلمانوں کی طرف شو کی اور انہوں نے یہ تک پرومیس کیا کہ وہ بریٹش گورنمنٹ میں ان کی یہ ڈیمانڈ لے کے جائیں گے مسلم لیڈرز جو تھے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ انکاریج ہوئے اور وائس روائل کے رسپونس کیونکہ پوزیٹیو تھا تو ان کو ایک ملی ان کو ایک ہوپ ملی اور انہوں نے فردر جو موومنٹ ہے جو فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس کو اچیو کرنے کی جو ڈائریکشن تھی اس کو فردر اچیو کرنے کی کوشش کی شکریہ شکریہ